بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرٹس آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے لیمٹ آف فنکشن لیکن لیمٹ آف فنکشن سمجھنے سے پہلے کچھ بیسک کانسپس ہیں جو لیمٹ میں یوز ہوتے ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے جن میں پہلا ٹاپک ہے کہ ایکس ٹیٹس ٹو زیرو کیا مطلب ہوتا ہے اس ایکسپریشن کا اور ہم جب ایسے لکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں سپوز سپوز آپ کے پاس ایک ویریبل ہے جس کی ویلیوز آتی ہیں ایک سیکوینس میں جس کی ویلیوز ایک سیکوینس میں آتی ہیں ایکسپل پہلی ویلیو ہے ون اپون 3 ٹھیک ہے اس سے پہلے ویلیو ہے ون پھر آئے ون اپون 3 پھر اس کے بعد ویلیو آئے ون اپون 9 پھر ویلیو آئے ون اپون 27 پھر ویلیو آئے ون اپون ایٹی ون تو یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ 3 کی پاور میں آ رہے ہیں ون اپون 3 پاور این تو اب یہ ایک سیکوینس ہے جب آپ کو پتا ہے ہم ٹرمز کو کاما سے سیپریٹ کر کے لکھتے ہیں تو انہیں ہم سیکوینس کہتے ہیں ایک فنکشن آف ویریبل این کے نیچرل نمبرز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس تو اس سیکوینس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے ون ون کے بعد ون اپون 3 ون اپون 3 سے چھوٹا ہے ون اپون 9 ون اپون 27 ون اپون 81 یہ کسی بھی اینتھ ٹرم ہے این کی 3 کی کوئی بھی پاور لے کر ون کو اس سے اگر ہم دیوائیڈ کریں گے تو یہ جو ایکس کی ویلیو ہے یہ بہت چھوٹی ہو جائے گی اگر ہم اس سیکوینس کو نام دیں ایکس این ٹھیک ہے تو اس سیکوینس کی ویلیو جو ہے ٹرم بائی ٹرم جو ہے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ گیٹنگ سمالر ان سمالر کا مطلب کہ وہ بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو آخر وہ چھوٹی ہو کے کہاں جائے گی ایک چھوٹی ویلیو ہو کے تو سب سے چھوٹی ویلیو ہے وہ زیرو تک پہنچ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ دہ ایکس دہ ویلیوز آف ایکس ٹینڈ ٹو زیرو کے ایکس کی ویلیوز جا ہے وہ اپروچ کر رہی ہیں اس ٹینڈ ٹو زیرو کو ہم ایکتے ہیں that is ایکس ٹینڈ ٹو زیرو یا تو ہم یوں پڑھتے ہیں اس کو یا پھر ہم کہتے ہیں ایکس اپروچ اس ٹو زیرو یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اپروچ کا مطلب کہ ہمیں نہیں پتا کہ اب اس کی ویلیوز زیرو ہوگی کب لیکن اس سیکونس کو دیکھتے ہو پتا چل رہا ہے کہ ویلیو چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو فائنلی اس نے جا کے زیرو ہو جانا ہے اب کب ہوتی ہے اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہم صرف یہ لکھ رہے ہیں کہ ایکس کی ویلیو بڑھ رہی ہے کس کی طرف زیرو کی طرف اور آخر وہ زیرو پہنچ جائے گی کب پہنچے گی وہ نہیں سیمیلر ایک اگزیمپل ہے کہ آپ کے ایکس کی ویلیو آتی ہے پہلی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ ون پھر ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون تو دیکھیں ویلیو جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو یہاں بھی ہم کہیں گے کہ اگر یہ ایک سیکوینسیں این اور یہ ایکس کی ویلیوز ہیں تو ہم کہیں گے کہ ایکس ٹینڈز ٹو زیرو ایکس کی ویلیو اپروچ کر رہی ہے کس کو زیرو کو ایکس اپروچز ٹو زیرو جہاں بھی اب آپ کو ایسے ایکسپریشن لکھی ہوئی نظر آئے گی تو اس کو آپ پڑھیں گے کہ ایکس اپروچز ٹو زیرو یا ایکس ٹینڈ ٹو زیرو اور اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ ایکس کی ویلیو جو ہے وہ قریب جا رہی ہے زیرو کے سمیلرلی آپ کے پاس اب زیرو ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایکس ٹینڈز ٹو اے مطلب ایکس جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے کسی کو کسی ویلیو اے کو اے فور اگزمپل آپ کے پاس ٹو ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس ویلیوز ہوں گی ویلیوز آف ایکس می بھی کیسے آپ لکھو 1.9 تو 1.92 کے بہت قریب ہے لیکن 1.9 سے قریب ویلیو پھر 1.99 ہے اور 1.99 سے قریب قریب تر ویلیو پھر 1.999 تو اٹھ میلز کہ آخر جا کے اس ویلیو میں کیا ہو جانا ہے 2 کے قریب جو سب value جائے گی تو آخر جا کے 2 ہو جائے گی تو it means کہ اب ہم لکھیں گے کہ x approaches to 2 اب x کی value 0 کو نہیں approach کر رہی کسی number 2 کو approach کر رہی ہے اکثر calculations میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ calculate کر رہے ہیں پہلے آپ کے پاس 9 آیا پھر آپ نے اور accurate calculation کی اور صحیح calculation کی تو 2 کے اور قریب آیا اور 2 کی تو اس کو کہتے ہیں sequence of values اور وہ sequence کس کو approach کر رہی ہے ایک number 2 کو approach کر رہی ہے اب پہلے آپ نے دیکھا کہ x کی value 0 کو کیسے approach کرتی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ x کی value جو ہے وہ کسی اور constant کسی اور number کو کیسے approach کر رہی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ x tends to infinity 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 کا مطلب کہ اس کی value اب بڑی سے بڑی ہوتی جاری ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں x times to infinity for example آپ کے پاس ایک number ہے 2 2 کی پہلے آپ پاور لیتے ہو 0 تو 1 آئے گا 2 پاور 1 2 آئے گا 2 پاور 2 آپ کے پاس آئے گا 4 اسی طرح 2 پاور 3 8 2 2 کی کوئی بھی پاور آپ لے لو تو آپ کو ایک بڑا number ملتا جائے گا اور آخر یہ بڑا ہوتے ہوتے کس کو approach کرے گا infinity کو approach کرے گا تو یہاں آپ کہو گے کہ here x tends to infinity یا x approaches to infinity کہ x کی value اتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے لیکن 2 ایک number تھا ہم اسے باری باری ملٹیپلائی کر رہی تھے تو وہ بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا پہلے case میں یہ تھا کہ value چھوٹی ہو رہی ہے تو جب بھی value چھوٹی ہوتی ہے سبوز آپ کے لیتے ہیں یہ marker ہے اب یہ اس کے ایک practical example ہو سکتی ہے آپ اس کے دو حصے کرتے ہیں تو ہر حصے کو آپ پھو گے 1 by 2 پھر آپ اس کے دار 1 by 2 کے دو حصے کرو تو ایک حصہ 1 by 4 ہو جائے گا اب اس کے آپ چھوٹے چھوٹے حصے کرتے جاؤ possible ہے کہ آپ بہت سارے چھوٹے حصے کرتے جاؤ پھر یہ ہے کہ آخر جو ہے چھوٹی سے چھوٹی value ہی last جا کے اس نے approach کس کو کرنا ہوتا ہے zero کو اور اس calculation میں ہم نے دیکھا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ calculate کرتے ہو وقت zero کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہمارا exact answer ہوتا ہے two لیکن وہ exact answer کبھی experiment میں آتا نہیں ہمارا answer جو ہے وہ two کے قریب تو جاتا جاتا ہے exact two نہیں آتا تو پھر ہم لکھتے ہیں کہ x tends to two یا x tends to a any real number کوئی بھی اور پھر اگلے expression میں ہم نے دیکھا کہ x tends to infinity تو اب جہاں آپ کو یہ expression نظر آئیں تو آپ کو ایک کا مطلب clear ہوگا ان کو ہم اب limit میں use کریں گے limit کی definition دیکھنے کے لیے پہلے ہم limit of a sequence دیکھیں گے پھر اس کے بعد limit of a function بھی discuss کریں گے جیس ٹوڈنٹس نیکس ٹاپک ہے limit of a sequence sequence آپ نے دیکھا یہ set of values کو کہا جاتا ہے تو اب وہ set of values ظاہر ہے approach کر رہی ہوتی یا تو وہ بڑھتی ہیں یا گھٹ رہی ہوتی ہیں کسی ایک value کی طرف یا پھر وہ infinity کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو ایسی values کی limit کا کیا مطلب ہے تو اریل نمبر said to be the limit of a sequence xn if the terms of the sequence tend to l तो अगर sequence की सारी values बढ़ रही हो एक number की तरफ तो आप कहोगे कि sequence की limit भी वही number l है that is काव आप कहोगे limit लिखने का तरीका है कि limit is limit of जब n number of terms अप्रोच कर रहा है infinity को तो xn कहां जा रहा है किसी n की तरफ तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे limit की sequence terms बढ़ती जा रही है in infinity का मतलब है number of terms sequence की number of terms जैसे बढ़ती जाएंगी तो limit अपने उस target तक या उस number तक करीब से करीब तर होती जाएगी और आखिर जाके वही number बन जाएगी यह मतलब होता है limit of a sequence का अब हमें आगे examples में sequence की nth term given होगी और फिर हमें साथ limit चेक कर भी है कि इस sequence की जिसकी nth term है उसकी limit क्या बनती है for example find the limit of number one है आपके पास nth term है लिमिट गिवन है कि limit n approaches to infinity one upon n square का answer आपके पास क्या आएगा तो यहां से हमें एक छोटा सा concept भी clear होगा और यह concept हम अगले questions में भी use करेंगे पहले तो आपने याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है देगे अब solve करने से पहले में समझा रहा हूं कि n जो है वो natural number होता है वन अपन वन वन का square वन अपन टू टू का square वन अपन थ्री थ्री का square वन अपन फोर फोर का square अप्टू वन अपन का square तो इसका मतलब एन तो natural number है और अब हर टम में वन को किसी number की power से divide कर रहे जाज़ा है यहां square तू का square से 3 का square से 4 का square थ्री का square से ताइप के square ए hic क्योथ हकी हदिए के square से divide कर दो और चोटा सा number अब आ और का मुक्सद का है अब के वो number आपके पास चोटे से छोटा होता जा रहा है लेकिन आप को जाएका कहा وہ نمبر کہاں جائے گا وہ نمبر لازمان بات ہے اس کے بعد نمبر چھوٹا ہوتے 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 آخر جا کے زیرو ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ کا لیمٹ اپروچ کر جائے نمبر اپ ٹرمز انفائنائٹ ہو جائیں تو ون اپاون انفینیٹی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا یہ ون اپاون انفینیٹی زیرو کا کانسیپٹ ہم آگے سارے جو ایک سا سا ایکزیمپلز ہم سولف کریں گے اس میں ہم بارے باری اس کو یوز کریں گے تو کانسیپٹ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ ایک نمبر کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو تو اس لیے ون اپاون انفینیٹی کا انصر ہمیشہ آپ کے پاس زیرو ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ ون اپاون انفینیٹی ہو ٹو اپاون انفینیٹی ہو تھری اپاون انفینیٹی ہو کسی بھی نمبر کو جب آپ انفائنائٹ ٹائمز ڈیوائیڈ کریں گے تھری اپاون انفینیٹی فور اپاون انفینیٹی کوئی بھی نمبر k کو آپ انفینیٹی سے ڈیوائیڈ کرو تو ڈیوائیڈ کا مطلب آپ اس کے حصے منا دے جارے تو آخر جا کے وہ نمبر بہت چھوٹا ہو جائے گا اور وہ نمبر اپروچ کر جائے گا 0 کو اس لیے 1 اپون انفینیٹی کا آنسر ہم 0 لکھیں گے اب اس کیس میں جو ہم یہ کوئسچن کر رہے ہیں تو ہم لکھیں گے limit n اپروچ اس ٹو انفینیٹی 1 اپون n سکوئر تو ہم لکھیں گے اس کو کہ apply کریں گے limit کو اس پہ تو یہ بن جائے گا 1 اپون n کا انفینیٹی کا سکوئر کیونکہ n اپروچ کر رہا ہے انفینیٹی کو تو n آخر جا کے انفینیٹ ہو جانا ہے تو 1 اپون انفینیٹی کا سکوئر اور وہ آپ کے پاس ہوتا ہے 0 1 انفینیٹی کا سکوئر انفینیٹی اور پھر آپ کے پاس 0 ہی بنے گا اگلی اگزیمپل چیک کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایسے ایک ویسس ملیں گے لیکن وہاں آنسر ضرور نہیں کہ 0 ہے جیسے اگزیمپل اگلی لکھی ہے کہ limit n اپروچ انفینیٹی n سکوئر پلس 1 اس کی ہم نے limit فائنڈ کرنی ہے تو دیکھیں کیسے فائنڈ کریں گے limit n اپروچ انفینیٹی یہ ہوگا اور ہے آگے n سکوئر پلس 1 یہ بن جائے گا limit n اپروچ انفینیٹی ہم n سکوئر پہ limit لگائیں گے 1 پہ بھی limit لگائیں گے limit n اپروچ انفینیٹی 1 پہ الگ لگے گا یہ پھر ہم آگے limit کی theoros میں پڑیں گے کہ کیسے ہم دو الگ الگ terms پہ limit لگا سکتے ہیں آگے theoros میں ہم پڑیں گے فیلالا ہم اس کو apply کر رہے ہیں کہ اس term پہ الگ limit apply ہوگی اور اس پہ الگ اب یہاں کیا ہے n ہے تو آپ لکھو گے n سکوئر کا مطلب انفینیٹی کا سکوئر ٹھیک ہے n سکوئر کا مطلب آپ کے پاس ہوتا ہے انفینیٹی کا سکوئر اور ساتھ میں 1 ہے لیکن 1 پہ کوئی n کی value ہے نہیں وہاں تو ہم اسے صرف 1 ہی لگے گے تو یہ آئے گا انفینیٹی پلاس 1 جو کہ واپس انفینیٹی بنے گا اس کا مطلب اس sequence کی کوئی آپ کو exact answer آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ یہ sequence آپ کے پاس کوئی exact answer نہیں دے رہا اس کی value بڑھتی جا رہی ہے بڑی ہوتی جا رہی ہے اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جس کی limit انفینیٹی میں چلی جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اور جس کی کوئی specific answer آجائے ہمارے پاس تو اس sequence کو ہم کیا کہیں گے تو دیکھیں یہ sequence آپ کے پاس جس کا answer آپ کے پاس zero آیا ضروری نہیں کہ zero آیا one بھی آ سکتا ہے two بھی آ سکتا ہے اگر کسی sequence کی limit جو ہے وہ other than infinity ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سکتا ہے if the limit of a sequence exists then it is called a convergent sequence types of sequence सब्जाना जरूरी था कि तब आपको समझ में आता कि सीक्वेंस की कैसे convergent कैसे हो सकता है converge का मतलब किसी specific value की तरफ वो बढ़ रहा है वो value है यहाँ zero आगे हम limits में देखें कि value two भी हो सकती है one भी हो सकती है five भी हो सकती है तो अगर limit infinity के इलावा कोई specific real number आ जाए तब आप sequence को कहोगे कि it is a convergent sequence लेकिन अगर limit infinite हो तो तब आप कहोगे divergent sequence तो अगर sequence की limit exist करती है तो तो वो convergent है लेकिन अगर limit if the limit of a sequence does not exist then it is called a divergent sequence तो divergent का मतलब भी यही होता है कि अपनी value से वो बटक जाएगा जाहरे जब एक संबर बड़ा होता जाएगा तो किसी specific value पे जाके रुक नी सकता in convergent का मतलब कि वो किसी खास value पे जाके रुकने वाला है इसलिए हां उसे divergent sequence कहेंगे इसकी next example भी देख लेते हैं limit n approaches to infinity 2n square plus 3n plus 1 on n square plus 1 अब देखें यहां अगर मैं उपर और नीचे limit apply कर देता हूं तो उपर भी आपके बास infinity बनती है नीचे भी infinity बनती है तो यह concept नहीं है आप कभी भी infinity upon infinity नहीं कर सकते और दूसरी चीज जीरो अपन जीरो की फांबी कभी आपके पास नहीं आनी चाहिए तो ऐसी case से बचने के लिए हम क्या करेंगे इस limit को find करने के लिए हम एक step करते हैं आपके book में भी वो step हुआ है मैं थोड़ा से उससे different करता हूँ आपकी book में जो इसके लिए step हुआ है उन्होंने क्या किया है कि उपर numerator में से n square common ले लिया और नीचे denominator में से भी n square common ले लेकिन वो step ज्यादा तर students को समझ में नहीं आता हम यह लिखते हैं कि multiplying up multiplying multiplying up and down by one upon n square n square मतलब जो उपर और नीचे highest power होगी जो उपर सबसे highest power होगी उसे आपने उसका जएसी ब्रोकल लेकिए आप डिवाइड कर रहे तो one upon n square क्योंकि यह highest power आपके पास n square है तो देखें क्या लिखेंगे लिखें infinity देखें 1 upon n square MULTTYPLY BY 2 n square अलग होगा 1 up on n square MULTTYPLY BY 3 n PLUS 1 upon n square MULTTYPLY BY 1 यह उपर हुआ होगा तो और मीचे 1 upon n square MULTTYPLY BY N SQUARE 1 upon n square MULTTYPLY BY 1 تو لیمٹ n اپروچ is infinity n square n square سے cancel تو یہ آیا 2 n n square سے cancel تو 3 upon n plus 1 upon n square یہ اوپر بچا آپ کے پاس اور نیچے n square cancel تو 1 plus 1 upon n square اب جب آپ لیمٹ اپلائی کرو گے پہلے لیمٹ اپلائی کرو گے تو یہ 3 upon infinity 1 upon infinity اور یہ 1 upon infinity ہو جائے گا یہاں کچھ نہیں آئے گا 2 3 upon infinity plus 1 upon infinity کا square plus 1 plus 1 upon infinity کا square یہاں لگ دیں اپلائینگ لیمٹ کیونکہ n approach to infinity کر رہا تھا تو اب دیکھیں 2 اپنی جگہ 3 upon infinity 0 1 upon infinity 0 1 plus 1 upon infinity پھر 0 تو last answer 2 upon 1 آپ کے پاس آیا 2 تو آپ کے اس سیکوینس کی لیمٹ ہے 2 it's a convergent series a sequence کیونکہ اس کی ایک سپیسیفک لیمٹ آپ کو ملتی ہے سوڈنٹس اسی طرح کے questions آپ کے exercise میں بھی موجود ہے اس میں سے ایک آت question ہم یہی attempt کر لیتے ہیں جو اس میں مشکل ہوگا لیکن زیادہ تر question بہتر ہے کہ آپ خود attempt کریں تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آئے اور آپ خود attempt کریں گے پیچھے بک کے پیچھے answers بھی لکھے ہوئے تو آپ وہاں سے compare کر سکتے ہیں خود resolve کریں گے تو یہ concept زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گے صرف note کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے پہلے کوشش کریں کہ یہی definitions کو دوبارہ recall کریں پھر اس کے بعد examples recall کریں اس کے بعد exercise کے questions کی practice کریں جی students تو آپ کے پاس پہلا question ہے 5N square plus 7N minus 8 اگر آپ خود سے solve کیے بغیر بھی سوچیں تو آپ کو ایک دب سے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کوئی denominator ہے نہیں میں limit apply کروں گا تو اس کا answer infinity آئے گا اور وہاں پر جب کروں گا ظاہر سی بات ہے وہاں answer print آئے گا تو دیکھیں limit n approaches infinity 5N square plus 7N minus 8 اب یہ limit کی definition میں theorem میں ہے لیکن ہم یہاں direct کر رہے ہیں کہ limit n approaches infinity 5N square پہ الگ لگے گی limit n approaches infinity 7N پہ الگ اور limit n approaches infinity minus 8 پہ الگ apply ہوگی یہاں کیا ہوگا applying limit کریں گے تو یہ بنے گا 5 into infinity square 7 into infinity plus minus یہاں پہ n نہیں ہے تو limit اس پہ apply بھی نہیں ہوگی constant term میں یہ infinity plus infinity minus 8 تو last answer آئے گا آپ کے پاس infinity میں کوئی number add کریں یا اس سے کوئی number multiply کریں یا infinity کو کسی number پہ divide کریں تب بھی آپ کے answer infinity ہی آتا ہے لیکن اس case میں ایسا نہیں ہے second part میں limit n approach is infinity n square plus 3 upon n square plus 7 تو کیا کریں گے multiply and multiply by 1 upon highest power n square اوپر n square اوپر کی highest power آپ نے دیکھ نی ہے تو 1 پر n square سے up and down مطلب numerator بھی اور denominator بھی limit 7 تو دیکھیں limit 1 upon n square پہلے n square سے multiply ہوگا پھر 1 upon n square 3 سے multiply ہوگا 1 upon n square n square سے اور 1 upon n square 7 سے multiply ہوگا تو دیکھیں n square n square سے cancel اور یہاں آئے گا limit n approaches infinity to 1 1 3 upon n square 1 plus 7 upon n square دیکھیں اب اوپر اور نیچے لیمٹ اپلائی کر دیتے ہیں علاقے لگنے اپلائنگ لیمٹ یہ ہوگا 1 plus 3 upon انفینیٹی کا سکوئر اور 1 plus 7 upon انفینیٹی کا سکوئر یہ بنے گا 1 plus 3 upon انفینیٹی 0 1 plus 7 upon انفینیٹی بھی 0 تو آپ کا لاسٹ آنسر آجائے گا 1 the limit of the given sequence is 1 تو it's a convergent series جبکہ یہ divergent series تھی تو ایکسرسائز 2.2 question number 2 میں چار پارٹس ہیں دو میں نے کروا دیئے اگلے دو آپ خود attempt کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کو یہ ٹاپک زیادہ بہتر سے سمجھ میں آئے گا اور بہتر ہے کہ آپ خود ہی attempt کریں نہیں سمجھ میں آتا تو دوبارہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان questions کی اچھے سے practice کریں تو پھر وہ جو نہیں کیے وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے اچھا students ایکسرسائز question number 1 میں نے skip کر دیا کیونکہ ہم نے پچھلے lecture میں جب ہم domain in range پڑھ رہے تھے وہاں ہی میں نے کیونکہ اس پچھلے topic کا number line کا اس topic سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو وہاں اس lecture میں انکلوڈ کر دیا تھا پھر بھی میں اس سے related ایک دو parts کر دیتا ہوں question 1 سے ان کے ساتھ میں lecture نہیں دیکھا یا آپ کو نہیں بتا question number 1 میں کیا کرنا تھا okay students exercise 2.1 question 1 ہے identify and represent the following intervals on a number line ہم نے پچھلے lecture میں دیکھا تھا کہ ایک open interval ہوتی ہے ہوتی ہے تین types کے intervals ہوتے ہیں آپ کے پاس basically کیا ہوتا ہے کہ closed interval میں ہم جیسے یہ لکھا ہے یہ closed interval ہے اس میں آپ دونوں square brackets کو سیدھا use کرتے ہو تو لکھیں گے اس کے رہے یہ کہ it is a closed interval it is a closed interval یہ لکھیں گے اور ساتھ ہی اس کو number line پر represent کریں گے number line پر represent کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے سٹریٹ لائن آپ نے draw کرنی ہے اس کے بعد zero یہاں آپ لیں گے پھر اس کے بعد unit decide کریں کہ آپ کا zero جو ہے وہ چونکہ ہمیں seven سے nine چاہیے تو ہمیں اس طرف زیادہ چاہیے ہم zero کو تھوڑا سا اس طرف کر لیتے اب پہلے تو one decide کریں کہ one جائیں یہ two three four five six seven eight nine ten اس کے بعد ہم نے اس interval کو represent کرنا ہے اپنے number line پر دو طریقے تے represent کرنے کے کیونکہ یہ closed interval ہے closed interval کا مطلب یہ تھا کہ seven اور nine بھی included ہیں seven اور nine اس میں include ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ اگر آپ represent کر رہے ہیں تو اگر آپ نے blue pencil line لگائیے تو اس کے اوپر black سے pencil لگائیے تو pen سے اس کے اوپر سب سے پہلا آپ dot full dot لگائیں ایک یہ ہے کہ آپ dot لگائیں لیکن اندر وہ hollow تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ open seven included نہیں یہ آپ seven پہ dot لگائیں اور اگلا dot آپ nine پہ لگائیں اور ان کو آپ پس میں join کر لیں تو یہ interval آپ کے پاس تہلاتی ہے closed interval close کے لیے پھر بتا رہا ہوں کہ ایک آپ full dot یا ایک hollow connector type جو ہے وہ بھی ہوتا ہے یہ open کے لیے ہوگا close کے لیے آپ full dot لگائیں گے next میں دیکھتے ہیں دیکھیں next جو ہے اس میں ایک bracket سیدھی لگی ہے یہ کھلی ہے interval آپ open interval کا مطلب کہ یہ 3 سے 5 تک ہے 5 included ہے لیکن 3 included اس میں نہیں ہے تو اس کے لیے جب number line بنائیں گے تو آپ لکھیں گے 0 1 2 3 4 5 6 یعنی اس طرح کے number نہیں لگائے وہ بھی آپ لگا سکتے پر ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو ہم نہیں لکھتے دیکھیں اب سب سے پہلے آپ نے دیکھ نا ہے چونکہ یہ screen پہ ہوگا تو آپ کو زیادہ clear نظر نہیں آئے گا لیکن آپ 3 پر ایک circle بنائیں گے لیکن اس کو اندر خالی رکھیں گے کیونکہ 3 ہمارا ایسا number ہے جو اس interval میں included نہیں ہیں لیکن 5 included ہے وہ closed ہے وہ سائٹ وہ آپ full dot لگائیں گے اور پھر آپ ان کو آپ میں join کر دیں گے تو یہ interval half open interval ہوئی دوسری interval جو ہے وہ بھی ایسے یہ دیں گے اس میں 10 included ہے 15 included نہیں ہے تو اسے بھی half open دونوں نام دے سکتے half open open slash closed interval دونوں کہہ سکتے آپ اس کو ٹھیک ہے تو دیکھیں number line لگا لیں اس پہ number 10 تک جانا ہے تو 10 کے لئے بڑی س line لگا لیں یا پھر بہتر ہے کہ آپ اپنا unit 1 decide کرنے کے بجائے 5 decide کر لیں تو پھر آپ کو 10 لکھنا ہوگا اور اس کے آگے آپ 15 لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے آگے 20 اس طرف minus 5 minus 10 اور minus 15 ویسے تو 1 2 3 میں کرنا زیادہ بہتر ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئے لیکن اس کے لئے آپ بہت لمبی لائن لگانی پڑے گی وہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں 10 close کے side close 10 included but 15 not included 10 پہ hold ڈاٹ لائیں اور یہاں connector hollow کر کے لگا دیں تو ان کو جب آپ ملائیں گے ٹھیک ہے اب دوسرا طریقہ کیا تھا وہ میں نے آپ اس میں بتا تھا کہ closed کے لیے اس جگہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں دیکھیں closed کے لیے چونکہ یہ bracket ہے تو یہاں پہ یہ square bracket لگائیں اور open کے لیے اس کا face open کی طرف کرتے یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کا interval کو number line پر ریپریزنٹ کرنے کا last one یہ open interval ہے اس میں ہم نے دونوں سائٹ parenthesis لگائے ہیں تو آپ دیکھ لیتے کہ فرق کیا ہے دیکھیں اس interval کو تو ہم closed لیں گے دیکھ 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 یہاں ایک bracket ہم نے لگائی تو اس کا مطلب open کسی کو ہم یوں بھی لکھ سکتے تھے ہم لکھتے اس bracket کے بجائے یہ parenthesis لگاتے square bracket کے بجائے تو یہ چیز یہ سے بھی ریپریزنٹ ہو سکتی ہے تو اگر ایک question اس طرح آئے تب بھی اس کا مطلب half open ہے یہ کیا ہے square bracket 10 15 open ہے تو آپ parenthesis لگائیں گے تب بھی اس کا یہ مطلب ہے تو اس لئے یہ دونوں سائٹ parenthesis مطلب small bracket لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ open interval ہے تو اس کی جب میں number line بنا ہوگا اب دیکھیں چونکہ یہ rational number ہے rational number کو ہم class ninth میں represent کرنا سیکھتے ہیں number line پہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ 0 1 2 3 4 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 by 2 0.5 0 اور 1 کے exactly بیچ میں تو اس کا point ہم یہ لگیں گے open ہے تو یہ پہلے میں represent کروں گا 1 by 2 اور پھر میں اس بریکٹ سے denote کر دیتا ہوں کہ یہ open ہے 5 by 2 means 5 by 2 کا مطلب ہوگا آپ کے پاس 1 hole 1 by 2 1 hole 1 by 2 کیا کرتے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ divide کر کے چیک کر لیں 2 2 4 1 remainder آیا تو 2 hole 1 upon 2 اس کا مطلب دھائی ہوتا ہے 2 2 2 2 5 جو کہ یہاں آئے گا exactly اس کے بیچ میں تو آپ یہاں پہ point لگائیں یہاں بھی point لگائیں چونکہ دونوں open ہیں یہ آپ کا ایک open interval ہے 1 2 سے لے 5 upon 2 تک تو students open interval concept میں نے آپ دے دیا question 2 پہلے کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی definition پڑھ رہے تھے یہ ہم نے پچھلے exercise میں کر لیا تھا لیکن یہ ہم نے دوبارہ cover کیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا ان کے باقی questions کو خدا attempt کریں پیچھے آپ کو ان answers بھی مل جائیں گے اور اس کی revision کریں اور اچھے سے پڑھیں انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوتی ہے thank you students Allah peace